ہیلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے سو گائز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنے باہر کا ویو شیئر کیا ہے گھر کے باہر کا ویو گائز بہت پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے پلانٹس ہم لوگوں نے لگائے ہوئے یہاں پر اور کافی اچھا اور فریش فیل ہوتا ہے گائز لیکن جو بات گاؤں کی ہے شیئر کیا ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ جب جب میں گاؤں جاؤں گی آپ لوگ کے لئے میں اور بھی نئے نئے ویڈیوز لے کے آنگی انشاءاللہ اور اپلوڈ کروں گی اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی میری دادی کا گاؤں ہے بہت خوبصورت ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت سارے شیئر کروں گی لیکن آپ لوگ میرے گھر کے باہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے بہت زیادہ گرینری ہے بہت بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگوں نے یہ پلانٹس کے لئے بہت محنت کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھر کے باہر پلانٹس لگا سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ فلیٹس وغیرہ میں اتنا زیادہ ہم لوگ نہیں کر سکتے گرینری لیکن جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے کی ہے گرینری ہمارے گھر کے باہر کا ویو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب ریل پلانٹس ہیں یہ فیک نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارا تو گاؤں سے آنے کا دلی نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی آنا پڑا کیا کریں بس مجبوری ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ جب جب جاؤں گے میں شیئر کروں گی تو چلیں آپ گھر میں چلتے ہیں اور میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آج میں سفائی کر رہی تھی کچنگی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی دکھا دوں تو بس تھوڑی بہت سفائی کی ہے میں نے ماسی ہماری ایک ہفتے سے نہیں آرہی تو سارا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے لیکن انشاءاللہ کل سے ہم لوگ نے نیو میڈ رکھ لی ہے وہ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اور بھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ سارا کام میرے اوپر ہی آگیا تو بلوک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو چلیں گائے اگر آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتی ہوں میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اپنے لیے بنا رہی تھی چوکلیٹ ملک شیک تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ ملک اور ٹو ٹیبل سپون آف چوکلیٹ سپریٹ ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی چوکلیٹ ہے آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے کیک کی کریم لی ہے بہت ایزیلی ایویلیبل ہے لیکن اگر آپ کے پاس کیک کی کریم نہیں ہے یا کوئی بھی کریم نہیں ہے تو آپ لوگ مت ایٹ کریں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایر ہے تو آپ لوگ ضرور ایٹ کریں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور جو بچے دودھ بغیرہ نہیں پیتے آپ لوگ اس طریقے سے ان کو ملک شیک بغیرہ بنا کر دیکھ سکتے ہیں تو دودھ بھی پی لیں گے اور ان کی ویٹیمن ڈی کی کمی بھی پوری رہے گی اور آپ لوگ کو بھی تصل لی ہو جائے گی کہ آپ لوگ کے بچوں نے دودھ پی لیا ہے یہ ایک بہت اچھا وے ہے بچوں کو دودھ دینے کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے ملک ایٹ کر دیا ہے شگر ایٹ کر دیا ہے اس میں دو ٹیبل سپونز آف چوکلیٹ سپریٹ ایٹ کر دیں گے آپ لوگ کوئی سی بھی چوکلیٹ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندھا تھوڑی سی کریم کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ کر دیں گے اور ملک کی کونٹیٹی کم کر دیں گے تو آپ کی چوکلیٹ ایس کریم بن جے گی اس کو فریزر کر دیں گے لیکن اگر آپ اونلی شیئک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں نے کریم ڈال لی ہیں ون کب آپ لوگوں نے ملک ایٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا چوکلیٹ ملک شیئک ریڈی ہو جائے گا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے فائنلی اس کا لک کیسا ہے بہت یہ ہمیں بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کو جتنی کانٹیٹی بنانی ہے آپ لوگ اتنا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جب بہت ذرہ تھک جاتی ہوں تو میں یہ والا شیئک ٹرائی کرتی ہوں اور بہت اچھا ہے شیئک آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا شیئک کیسا بنا ٹھیک ہے تو سو گائز چلیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امی جو ہے کیا بنا رہی ہے پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا سو گائز آج کھانے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور گھر کا روایت دکھانا کھا کھاکا کہ ہم لوگ تھک گئے تھے تو پھر میں نے امی کو بولا آج آپ کوٹر بنا لیں تو گائز یہ کوٹر بہت زیادہ فیمس چیز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ باہر بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اس کے ریٹ کافی ہائی ہے مطلب کہ ایک لیک پیس اور ایک چھوٹی سی چکن کی بائٹ آپ لوگوں کو وہ لوگ دیتے ہیں تین سو یا ساڑھے تین سو یا دھائی سو روپے میں ٹھیک ہے اور اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو بہت زیادہ ریزنیبل اور بہت زیادہ اچھا اور بہت مزیگا بنتا ہے تو گائز اس میں مسالوں مسالوں کا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بلکل بیہاری کواب کا ہی مسالہ ڈالنا ہے بیہاری بھوٹی کا آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ وہ ایڈ کرو اس کے اندر بہت ہی مزیگا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم میں نے اس میں تھوڑا سا سویل ساوس ایڈ کر دیا ہے آپ لوگوں کے پاس جو اویلیبل ہے آپ ڈالیں ٹینشن نئی لینی ہے کہ یہ نہیں ہے تو ہم کیسے بنائیں گے ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے بس آپ لوگوں نے بنانا ہے انجوائے کرنا ہے تو گائز جانے اب دیکھتے ہیں اس کی کوٹنگ کیسے کریں گے اور ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا ترے کیلئے رکھ دیا تھا تو اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ لوگ پندرہ منٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ لوگ اس کو آدھے گھنٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں بہت اچھا فلیور ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا ہم لوگوں نے میزہ لیا ہے تھوڑا سا کون فلور لیا ہے تھوڑا سا بریٹ کرم لیا ہے اور ایک ایگ لیا ہے اس کو اسی طریقے سام لوگوں نے مکس کر ایگ کو اور اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں تو چلیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کڑھائی رکھی ہے چولے پر اس میں تھوڑا سامنے آئی لال دیا ہے اس کو گرم ہونے دیں گے آئی کو فلیم بلکل لو رکھنی ہے بلکل میڈیم تاکہ چکن اچھی طریقے سے ہماری بن جائے اور جوسی بنے اور فل ککٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں کو چکن یہاں پر ریڈی کر رہے ہیں سو یہ دیکھیں گائز آپ لوگ پہلے ہم لوگوں نے چکن اٹھائی اس کو ایگ میں ڈیپ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے میدے میں ڈیپ کرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ایگ میں ڈیپ کرنا ہے پھر کون فلور میں پھر بریٹ کرم میں اور اس طریقے سے کر دے جانا ہے اور تل لینا ہے کیونکہ گائز یہ باہر سے بہت ایکسپینسیف چیزیں ملتی ہیں اور اچھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ باہر کا کھانا انہیلڈی ہوتا ہے اور کھانا بھی نہیں چاہیے بہت اگر آپ لوگ ڈائیٹ پر ہیں تو آپ اس کو اوون میں سمپلی بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگ اس کو اوون کے اندر بیک کر سکتے ہیں ویڈاوٹ آئیل کے اور اس کے اندر تھوڑا سی سیلٹ آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت مزید کا لگتا ہے اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں بٹ افیو آر نوٹ اندر ڈائیٹ تو آپ لوگ اس کو آئیل میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو آپ اس کو آئیل میں کریں بٹ اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو آپ لوگ ڈائیٹ میں کریں گائز میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ شہر کی زندگی بلکل اچھی نہیں ہے اور کچھ مزہ نہیں آتا یہاں پر گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے بہت ریلیکس بھی ہوتا ہے بہت فریش ایسا سکتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو بس ہم ہاتھو دھیلی نہیں چاہ رہا تھا گاؤں سانے کا لیکن آپ لوگ ٹینشن نہ لیں جب جب میں جاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ نیو نیو ویڈیو شیئر کروں گی میں ٹھیک ہے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کیا نام ہے میں آپ کے ساتھ باڑے وغیرہ کی ویڈیو شیئر کروں اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جب بھی جاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی تو دیکھیں گائز یہ ہم لوگوں نے یہاں پر بریٹ کرمز اب اس کے اوپر لگا دی ہیں اب ایک ایک کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ دیف فرائی کرنا ہے اوائل تھوڑا کم ڈالا ہے ہم لوگوں نے لیکن اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو اور جلدی بن جائے گا اور اچھا ہی بنے گا ٹھیک ہے تو گائز چلیں اب اس کو اس طرح کی سے تل لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گائز ہماری اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا فریش اور کتنا صفائی سے یہاں پر بن رہا ہے اور باہر کا کھانا بلکل صفائی سے نہیں بنتا unhealthy بنتا ہے سارا کا سارا اور آئل بن اچھا نہیں ہوتا نا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ کا بہت اچھا ایک میل تیار ہو جائے گی اور بچوں کو بہت پسند آئے گا اور بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا تو آپ لوگ فائنل اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے باہر سے یہ بند منگا لیے تھے بہت ایزلی اس کے پیکٹ آویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ منگا لیے تھے اور اس کے ساتھ ہم اس کو انجوائے کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ شیئر کریے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تو چلیں گائز ہمارا تو کھانا ہو گیا آپ روایتی کھانا کیا بن رہا ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے دو سے تین اس میں پیاس کٹ کریں اور وہ ڈال دی جس شیپ میں کٹنگ کرنی آپ کو کریں لیکن تھوڑی بڑی پیاس رکھیں گے تو زیادہ اچھا لکھ آئے گا اس کا دھابا اسٹائل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو ریسیٹوڈنٹ اس کا اسٹائل تو اگر آپ گائز میں ایک بار بتاتی ہوں اگر آپ اس کے اندر کیا ڈالے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے اور اس کے اندر ہم لوگ نے تھوڑی سی کالی مرچر ڈالی ہیں صحیح اب اس کو ہم لوگ مکس کریں گے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں آگے آگے آپ لوگ کو سب سمجھ رکھ جائے گی کہ یہ کس طرح بن رہا ہے اور سگنیچر سٹائل ہے کافی اچھا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہم لوگ نے تھوڑا سا کیمہ لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا بھونیں گے یعنی مکس کریں گے اس کو چھوڑیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کی لائف کیسی گزر رہی ہے آپ لوگ اپنی زندگی میں چیز آپ لوگ نے کیا کیا انکلیوڈ کریں اور آپ لوگ کی روٹین کیسی چل رہی ہے آپ لوگ گھر میں کیا کر رہے ہیں میری ویڈیوز آپ لوگ پسند آرہی ہیں یا نہیں آرہی میرے چینلل میں آپ کیا کے دیکھنے چاہتے ہیں ہم لوگ نے دو ٹیبل سپون آف پیسٹ ایڈ کر دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے تو دوسرے چولے پر چائے بن رہی تھی کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں یہ ہوتل ہے اور یہ ہوتل ہے دن چلتا ہے اور بن نہیں ہوتا اور جو چیز جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہوتل میں ہمارے بن رہا بس دیکھتے جائیں آگے انجوائے کرتے رہے اور اپنے فیڈبیک دینا مطبول آپ ضرور فیڈبیک دیا کریں کمنٹ ضرور کرا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیو پسند آرہی ہے تو جو گول والی ملچے ہوتی ہیں وہ ایٹ کر دی ٹھیک ہے تو ہو جاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی ویڈیو ٹھیک ہے اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ دیکھ چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پگنک پرگرام بنی نہیں رہے یہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کچھ فائنانشل پرابلم ہے میری خالہ کے پیٹے کا کچھ ہاتھ کا پرابلم ہے آپ لوگ اس کے ضرور دعا کریے گا کہ اللہ اللہ اس کو بلکل ٹھیک کردھ اور اس کا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو جائے وہ چھے سال کا ہے اور بہت اس کے تکلیف ہے آپ لوگ ضرور دعا کریے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گائز جیسی دھککن اٹھایا تو کیمرے پر سارا اس کا سموک جم ہو گیا تو میں دوبارہ سیک کلپ بنایا ٹھیک ہے تو ہم لوگ تھوڑی سی اس میں ادرک کٹ کی ہے اور آپ لوگ بلکل ابھی ریس سینٹلی مانگائی تھی کیونکہ کھتم ہو چکا تو ابھی مانگائی تھی میں سوچ رہی دی دو لیکن میں نے کلپ بنائے تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ یہ کیسے بنائے تو ہم نکالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنائے ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں ہرہ دنیا جو بچا بات ہم نے اوپر سے ڈال دیا گانشنگ کے لیے اور اب اس کو نکالتے ہیں اور سرف کریں اگر آپ کے گھر گیسٹ بغیر آرہے تو آپ یہ ارجنٹ بنا سکتے ہیں بہت مجھے بنائے گا اور آپ کے گیسٹ کو پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائے کریے گا گائز دیکھیں ہم لوگوں نے یہ پر نکال لیا ہے آپ کے ساتھ سارا میں شیئر کر دیا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ